کرناٹک زلہ اتر کنڈا کا مشہور اور خوبصورت شہر بھٹکل ملک سمیت دنیا بھر میں اپنے متعدد خوبیوں اور خصوصیات کیلئے ایک امتیازی حیثیت کا حامل ہے سب سے بڑی اور انفراجی خصوصیت یہاں کے مسلمانوں کی اجتماعیت اور اتحاد ہے جس کے روشن گواہ خود یہاں کے قومی و ملی ایک صدی سے بھی زائد عرصے قدیم مرکزی ادارے ہیں یہاں بچوں کو بچپن کے تربیتی دنوں میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ محبت رواداری اور بھائی جارگی کے ساتھ ہی اجتماعیت اور اتحاد کی تعلیم دی جاتی ہے پانچ مرکزی اداروں کے علاوہ یہاں ایک اور بھٹکل مسلم خلیج کونسل کے نام سے سواجی ادارہ ہے جو دس خلیجی ممالک میں برسر روزگار بھٹکلی احباب کی جماعتوں کا متحدہ مرکز ہے جسے بھٹکل میں رابطہ سوسائٹی کے نام سے ریجسٹر کیا گیا ہے جس کے آج سے تیس سال قابل سماج اور انسانیت کی خدمات کے مقصد اور منصوبوں کے ساتھ ہی مقامی ترقیاتی امور کو انجام دینے کے لیے شروعات کی گئی تھی قوم و ملت کی فلاہ و بہبودی اور طلبہ کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھانا بھٹکل مسلم خلیج کونسل کی اولی انترجیحات میں شامل ہے ایک طرف یہاں طلبہ کی بنیادی تعلیم سے لے کر آلہ تعلیم کے حصول تک اسکالرشپ اور ضرورت مندوں کو مالی امداد فرام کرنے کے ساتھ ہی تعلیمی میدان میں ان کی رہنمائی اور نوجوانوں کی پوشیدہ صلائیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے وقتاں فوقتاں ورکشاپ بھی منعقد کیے جاتے ہیں اور نتیجتاً امتحانات میں آلہ مقام سے کامیابی حاصل کرنے پر گولڈ میڈلز اور ایوارز تقسیم کر کے طلبہ کی حاصلہ افضائی کرنا بی ایم کیسی کی خدمات کا ایک اہم حصہ مانا جاتا ہے دوسری طرف شہر میں فرقہ ورانہ آمانگی اور بھائیچارگی کو فروغ دینے کے لیے مختلف مذہبی رہنماؤں اور نمائندوں کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر پروگرام فری میڈیکل کیمپ بلا تفریق مذہب و ملت ایمبولنس سرویس مہیا کرنا اور گرمیوں کے دنوں میں شہر بھر میں مفت پینے کا پانی تفصیم کرنا رابطہ سوسائیٹی کا شے ورہا ہے بھٹکر مسلم خلیج کونسل کے لیے تین سال میں ایک بار نئے عدداران کا انتخاب کر کے ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے جو مسکورہ خدمات اور ترتیاتی امور کی انجام دہی کے لیے جد و جہد اور تقدہ کرتے ہیں پندرہ دن قبل ہی اگلے تین سالہ میعات کے لیے نئی انتظامیہ کے عدداران کے طور پر مرکل علنوائیت ابو لبی کے سرپرست محمد فاروق مصبا بطور صدر اور معروف سماجی کارکون و بزنس ٹائکون آتکو رحمان مونیری کا جنرل سیکریٹری کے حیثے سے انتخاب عمل میں رائے گیا ہے تو بطور سیکریٹری مولوی مولا کرانی ندوی اور آفاق نائیت محاسب جبکہ دبائی جماعت کے سابق جنرل سیکریٹری جیلانی موتشم خازن منتخب کیا گئے ہیں اس موقع پر ساحل آن لائن کے ساتھ خصوصی بات چیت کرتے ہوئے نومنتخب جنرل سیکریٹری آتکو رحمان مونیری نے کئی ایک نئے آزائن کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم متحد اور متفق ہو کر پانچوں مرکزی اداروں سمیں سبھی لوگوں کو اعتماد ملے کر سماجی فلاو و بہبودی اور نوجوانوں کے مستقبل کو سوارنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور آنے والے ہر چیلنجز کا ڈٹ کر سامنا کریں گے انہوں نے اتحاد اور اتفاق کو سب سے بڑی طاقت اور ہتیار قرار دے کر اسے ہماری قوم کی تاریخ اور پہچان سے بھی تابیر کیا اتکو رحمان مونیری نے مستقبل کے منصوبوں کا مختصرا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ فلحال ستائیس ایسے کاموں کی فیرس تیار کی گئی ہے جنہ اولین ترجیات میں شامل کر کے بتدریس پائے تکمیل تک پہنچائے جائے گا جن میں تپیر سہولیات فرام کرنے کے ساتھ ہی ایسے لوگوں کو گھر تعمیر کرنے کے لئے امداد کرنے سے متعلق پی غور و خوز کر کے راستہ اموار کرنا ہے جو ایک عرصے سے بیرون ممالک میں بسر روزگار ہونے کے باوجود اپنا خود کا مکان تعمیر نہیں کر پائے ہیں اور ساتھ ہی صحافت وقالت ٹپی میدان اور سویل سرویسز میں بھی نوجوانوں کو رغبت دلانے کے لئے حکمت عاملی تیار کی جائے گی انہوں نے کہا کہ ان سب امور کی انجام دہی کے لئے سابقہ تیس سالوں میں سیکریٹری جنرل کے عہدے پر رہ چکے تمام ذمہ داران کو یفجوٹ کر کے ایک ایڈوائزری کمیٹی قائم کی جائے گی جن کے تجربات اور صلاح و مشورے قوم و ملت کے لئے کارگر اور مفید ثابت ہوں گے سب سے پہلے میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں دبائی انتظامیہ کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اس عہدے کے لئے مجھے مناسب سمجھا اور میرا نام دیا اور یونانیمس انہوں نے مجھے تعیون کیا اس کے بعد جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو باقی نو جماعتیں جو ہماری بی ام کیسی کی سبوں نے ان کی آواز پر لبائک کہا تو میں اپنی دبائی جماعت کا بہت مشکور ہوں ممنون ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایسی قوم میں پیدا کیا جو اپنے آپ میں ایک مثال رکھتی ہے ماضی کو ٹوٹولا جائے تو ہماری اپنی ایک پہچان یہ ہے کہ ہم متحد ہو کر متفق ہو کر ہر کام میں آگے بڑھتے ہیں اور بھٹکل کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہمیں کسی بھی جو بھی مسائل آتے ہیں یا چیلنجز آتے ہیں اس کو ڈٹ کر سامنا کرتے ہیں دن رات اسی میں رہتے ہیں کہ بھٹکل کے حالات کیسے آگے بڑھیں گے کس طرح سے ہوتے ہیں مفقر رہتے ہیں ان کو قدم قدم پر یہی رہتا ہے کہ بھٹکل میں امن اور سکون کا ماحول رہے اور اس کے لئے دامے درمے قدمے وہ ہر طرح سے تاؤن کے لئے تیار رہتے ہیں یونس قاضیہ صاحب جو میرے کرم فرما ہے میرے لئے ایک ایڈیل بھی ہیں وہ جس ڈگر پر کام لے گئے ہیں اس کو اور مضبوط کرنا اور ان کے آرمانوں کو جو باقی رہے ہیں اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ساتھ لے کر ہماری دس بجماعتوں کے باہمی مشورے سے تعاون سے اور اتفاق سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے طبقے کے لئے ہمارے معاشرے کے لئے ایک بہترین اساسہ ثابت ہو سکتا ہے جس میں ہماری مرکزی ادارے ہیں مرکزی پانچ اداروں کو ساتھ ملے کے چلنا اور ان کے ساتھ شانہ و شانہ ان کا تعاون کرنا ان کا تعاون لینا لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک چیلنج ہے میں اس کو بالکل چیلنج تصور نہیں کرتا کیونکہ ہم ان میں سے ہیں اور وہ ہم سے ہیں ہم سبوں کے ہیں اور سب ہمارے ہیں اور ان میں جو بھی آپسی سب سے پہلا ہمارا یہ کرکے کار ہوگا میں ایک ناچیز بندہ ہوں اللہ کا جو کہ اس دگر پر چلنے کے لئے اپنے بیلٹ کو ٹائٹ کیا ہے اور سوچتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری پوری ٹیم کے ساتھ مل کر ہم ایسے کام کریں گے جو کہ ہماری قوم یا ہمارے احباب جو توقع کرتے ہیں اللہ کرے کہ ان کے توقعات اور امیدوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے اور ایسے کام لے کہ دوسروں کے لئے ایک مثال بن جائے اگلی جو جنریشن آئے گی ان کے لئے بھی ایک رحم بنے اور اس میں ایسے کام نکلیں کہ اس میں ہماری ملد اور قوم اور سوسائٹی کے لئے بہترین ذریعہ بنے اور بہترین اس کے لئے تعاون ملے سبھی چیزیں ہو جائے گی اور سبوں سے ملاقاتیں ہوں گی بلکہ ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بالمشافہ سبوں سے جا کے سبھی کنٹری میں جا کر ان کی جماعت کے ساتھ ان کی انتظامیہ کے ساتھ بلاقات کریں گے ان کی سوچ رکھیں گے سامنے رکھیں گے اور اس میں کیسے حل کیا جائے اور کیسے ان چیزوں کا سامنا کیا جائے وقت کے اعتبار سے ہمارے سامنے بہت سارے تقاضے ہیں اور حالات کے اعتبار سے بڑی یہاں پر ایسی ناگزیر حالات بھی ہو جاتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ دوشتہ دو سالوں میں پیرنامک کے آنے سے کیا کیا چیلنجوں کا سامنا ہوا الحمدللہ ہماری مجلس اسطلاع تنظیم جس طریقے سے کام کی ہے ہمارا سربراہ ادارہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ اسی نسبت سے ان کے ساتھ بھی ہم ہمارے بہمی تعلقات اس طرح سے بنایں گے کیونکہ ہماری سماجی ملی فلاہی جو بھی کام ہو اس میں ہماری مجلسہ تنظیم پیش پیج رہتی ہے ہم خلیج کانسل چاہتے ہیں کہ ہاتھ سے ہاتھ ملا کے آپسی تانمیل کے ساتھ باقی مرکزی اداروں کے ساتھ اس طرح کا کام بنے جس سے ہمارے قوم کے ہر حباب مستفید رہیں اور ان کو فائدہ پہنچیں بھٹکل میں عملی طور پر رہتے ہوئے اس کام کو انجام پذیر دینے میں کوئی میری طرف سے کتائی نہیں ہوگی اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے صدر صدر جناب پاروک مصبا صاحب بڑی قدر کرتا ہوں جن کی اللہ تعالیٰ ان کو علمی عمر دے اور ہمارے لئے بہت مضبوط طاقت ہے بالخصوص ہمارے ساتھ جو تین اور عددار آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی سبی کاموں میں ہمارے ساتھ مکمل طور پر اس کاروہ کو آگے بڑھانے میں انشاءاللہ بھرپور ان کا بھی ساتھ ہوگا میں اگر ذکر نہ کروں ہمارے قائد قوم جناب ڈاکٹر خلیل رحمان صاحب جو کہ ہمارے لئے ایک ایسی نشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت آتا فرمائے انہیں سلامت رکھے اور قوم کے اوپر جو حسانات انہوں نے کیا ہیں ہم ان کو اس کا عوض کچھ نہیں دے سکتے بس میں ہماری قوم سے کہتا ہوں کہ ان کے لئے خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں اور ان کے ساتھ ہی کوشش ہماری رہے گی کہ انہوں نے جو تخیل لے کے نکلے تھے اس تخیل کو پایا تکمیل تک پہنچانا اولین کاموں میں ہوگا اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت آتا فرمائے ان کا نقشہ قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق آتا فرمائے اور جتنے بھی سیکرٹی جنرل کے عوضے پر یا عوضے دار یا وہ باہر ہو یا بھٹکل میں ہو میں چاہتا ہوں کہ ان کا ایک ایسا سنگم بنے یا ایک ایسی ایڈوائزری کمیٹی بنے وہ سب ہی شامل رہے ہم کوشش کر کے ان کو شامل کر کے ان کے چلا مشوروں کے ساتھ ایسا ایک ٹیم بنانا چاہتے ہیں جس سے ہمیں کام کرنے میں آسانی ہو ان سے سیکھنے کا موقع ملیں اور ہمارا جو بھی پروگرام ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو آپس میں ساتھ میں لے کر ان کی رہنمائی میں ان کی رہبری میں وہ چار چان لگ جائیں گے اور ایک ایسا باغمہ بنانا ہے کہ ہر کلی مسکرہ اٹھے خاص کر کے اپنے عوام سے یہ کہوں گا خدارہ میں ایک خطاکار ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں ہو سکتا ہے کہ انجانے میں میرے سے اگر کوئی خطا ہو آپ کی نظر میں آتی ہو تو میرے ساتھ رابطے میں رہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جتنا ہو اپنی قوم کے لیے ملت کے لیے میری پوری زندگی میں ترک کرنے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ سبوں کی رائے کے ساتھ سبوں کے مشوروں کے ساتھ اور سبوں کو قریب رکھتے ہوئے اگر ہم یہ تہیہ کر کے نکلیں گے تو ہمیں انشاءاللہ اللہ کی طرف سے صحیح جو ہے رہنمائی ملے گی اور اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوگی اللہ کی رحمت ہوگی اور جتنے بھی یہاں پر بٹکل میں ادارے ہیں سبوں کے چلنا دیکھیں ہمارے لیے آج بہت سارے مساجل ہیں کئی ایک چیلنجز ہیں میں آج اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا میں نے اپنی لسٹ جو بنائی ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا ستائیس ایسے کام ہیں جس کو ہمیں انجام دینا ہے ستائیس کے ستائیس رات و رات نہیں ہو سکتے ہماری انتظامیہ کے پاس جانا ہے ان سے پاس کر کے لانا ہے اس پر عمل کرنا ہے وقت دینا ہے ایک سٹیڈیجی بنانی ہے اس میں احباب کی ضرورت ہوگی صلاحیت کی ضرورت ہوگی تاؤن کی ضرورت ہوگی اور ساتھ ساتھ اچھے مشوروں کی ضرورت ہوگی اس کے لئے میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ سبوں کو لے کر چلنے میں جو مزا ہے اس میں اتنی چاشنی ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی رضا ملے گی اور انشاءاللہ برکت والی زندگی بھی بنے گی آخرت بھی خیر ہوگی اس سے بڑھ کے کیا چاہیے ہمیں حافظ میں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کام کرنے کے لئے اللہ فی اللہ کے لئے قوم کی فلحہ بابودی کے لئے کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں جذبہ عطا فرمائے اور میں سمجھتا ہوں کہ بٹکل کا ایک ایک باشندہ چاہے وہ خلیج میں رہتا ہو یا بٹکل میں رہتا ہو سبوں کا ہمارے ساتھ تعاون رہے گا جیسے وہ ہمارے پر امید رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی امیدوں پر ہمیں پورا قائم رہتے ہوئے عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے سے کوئی بھی کام کی ضرد ہو ہم حاضر ہیں ہم شہلا یہی چاہتے ہیں کہ سبوں کو لے کر چلنے میں جو مزہ ہے جو چاشنی ہے وہ تنہ تنہا نہیں کر سکتے کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے جو بچے ہیں ہمارے آج کے جو کہ کلبوں کی شکل میں ہیں یا فیڈریشن ہے ہمارا ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں میری ان کے بلکل قریبی تعلقات ہیں اور اس کو عملی طور پر کیسے لانا اس کا ایک فارمولا بنانا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ میں کامیابی آتا کرے گا اور ہماری کوشش یہ رہے گی کہ نئے جنریشن کو خصوصاً مواقع پرام کرنا ہے ان کو آگے بڑھنے کے لیے کیریئر گائیڈ لائن ہو یا ان کی ایجوکیشن کے لیے ہو یا ان کے کوئی دوسرے آزائم ہو یا ان کی تعلیمی معاملہ بنے یا ان کے لیے کیسے ان کی زندگی کو آگے بڑھنے کے لیے کیا مشہرہ دیا چاہے اس پوری چیزوں پر ہماری گہری نظر رہے گی کیونکہ یہ جو نوجوان بچے ہیں یہ ہمارے قوم کا مستقبل کا احساسہ ہے ان کو تیار کر کے سامنے لانا اور ان کے پاس جو لیاقت اور صلحیت اللہ نے دیئے ہیں اس کو اجاگر کرنا ہماری اولین کاموں میں سے رہے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے ہمارے جتنے بھی نونہان علیک قوم ہیں جو تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھتے ہیں اپنی زندگی بنانا چاہتے ہیں چاہے کسی اعتبار سے ہو تو ہمیں مکمل طور پر ان کی رہنوائی کرنا رہبری کرنا اچھی ویجن دینا اور ان کو مکمل طور پر مضبوط بنانے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھنا یہ سب ہمارے منصوبہ میں شامل ہیں اور جو لوگ برسر روزگار رہتے ہوئے بھی اتمنان سے نہیں ہیں پریشان حال ہیں ان کے لئے اپنا ذاتی گھر بننا مشکل ہو جاتا ہے بالخصوص ہمارے خلیج کے جو حباب ہیں ان کے لئے بھی وہ فکر کرنا یا سکولرشپ کا معاملہ ہو اس کے لئے بھی سوچنا اسازہ اپنے کام میں لگے رہے بچے جو ہیں وہ جرنالیزن میں آئے اور بچے جو ہیں وکیل بنے اچھے ڈاکٹر بنے ہمارے پاس آج خلا ہے تو وکیلوں کی ہے اس کے لئے بہرشتر بنانا ان کو آگے بڑھانا پیچھے سے ساتھ دینا جو بھی مسائل ان کے ہیں اس کو حل کرنا اور کم کرنا ان کے مسائل کو اور اس میں ساتھ دینا اور ان کے لئے رہبر بن کے صحیح رہنمائی کرنا یہ ہمارے اولین کاموں میں سے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ایک تقیل ہمارے سلاف لے گئے تھے آئی ایس آفیسر اور آئی پی ایس آفیسر کے لئے جو تگودو اور کوششیں ہو رہی ہیں اس میں بھی ہمیں کامیابی انشاءاللہ ضرور ملے گی اور اس میں ہم کوشش یہی کریں گے کہ حکومتی سطح پر اچھے اچھے حدوں پر ہمارے بچے چلے جائیں ہماری دیکھیں قوم زندہ قوم ہے ہماری قوم کے پاس صلاحیت کا بھرمار ہے بس تعلیم میں کبھی پیچھے ہم نہ رہیں کیونکہ ہمیں آج ہمارے ملک کے اعتبار سے یہ بہت ضروری چیز ہے یا ایک بھٹکل چھوٹا سا علاقہ ہے لیکن اس کی سوچ جو ہے اگر بہتر طریقے سے وسیع النظری سے دیکھا جائے اگر اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی جائے اور اس میں مکمل طور پر بچوں میں وہ عادت دالی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں کہ ہم اچھے اچھے مرکزی عہدوں پر جو کہ گورنمنٹ کے بالخصوص جو حکومتی عہدوں پر ہمیں ان کو دیکھ پائیں گے میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی باہر جانے سے بڑا آدمی بنتا ہے ہندوستان میں رہتے ہوئے ہندوستان کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے ہندوستان کے حالات کو بھاپتے ہوئے اگر اس طریقے سے وہاں پر اگر اس ٹیکنالوجی میں گھس جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں چاہے وہ انجینئر ہو یا ڈاکٹر ہو یا فلوسوپر ہو یا کوئی بہترین لکچرر ہو یا پروفیسر ہو یا کوئی بھی ہو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے مثال بنے گی اور اگلی جنریشن کے لئے یہ ایک مثال بنے گی کہ انشاءاللہ ایسے اس میں جانے کے لئے لوگ بہترین اساسا سمجھ کر اس پر جانے کے لئے اٹیک ہوں گے اور ان بچوں کو اسی نسبت سے تیار ہمیں کرنا ہوگا محنت ضرور ہے میری یہی آپ سبوں سے گزارش ہے درخواست ہے کہ آپ مکمل ہمیں ساتھ دیں اور اللہ نے چاہتا ہو ہم اس منزل پر پہنچیں گے جہاں پر لوگ سوچتے ہیں ہم عملی طور پر کریں گے حمدللہ علماء اکرام کی بھی کمی نہیں اللہ کا بڑا شکر اور حسان ہے ان کی بھی وقت پر رہنمائی حاصل کرنا ہمارے لئے بہت اچھے ادارے ہیں ان اداروں کو لے کے چلنا اور خاص کر کے ہمارے جو انسٹیٹوٹ ہیں ان کو مزید مضبوط کرنا آج کی وقت کی ضرورت ہے تقاضہ ہے اس کے ساتھ ہمارے باہمی مشوروں کی ضرورت ہے جو ہمارے بھٹکل کے آس پاس رہتے ہیں ان کو قریب میں لانا ایک جھتری کے نیچے لانا ان کو قریب کرنا جتنے بھی ہمارے کام ہیں ان میں بھی ہم اس کو گنتے ہیں اور آپ اس میں ساتھ میں مل کر متحد ہو کر جو طاقت بنے گی میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے لئے ملت کے لئے ایک آساسہ ہوگا گل ملا کر اب امید کی جا رہی ہے کہ منتخب انتظامیہ نئے آزائم اور نئے جوش اور بلولوں کے ساتھ سماج کو ترقی کے اعلیٰ مقام تک پہنچا کر ایک نئی تاریخ رقم کی جائے گی جو نسل در نسل یاد رکھی جائے گی بیرو ریپورٹ ساحل آن لائن نیوز